بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سبقریت سے ہوں گے آج ہم ٹینت کلاس کے پہلا لیکشن سٹارڈ کر رہے ہیں ٹینت کلاس کے چپٹر نمبر ٹین کیونکہ چپٹر نمبر ٹین سے ہی ٹینت کلاس کی فیزک سٹارڈ ہوتی ہے پہلے نائن چپٹر اپنے نائن کلاس میں پڑے ہوئے تو اس میں ہم پہلے اسی ٹاپک کو سٹارڈ کرتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کیا ہے کیونکہ یہ پہلا ہی ٹاپک ہے اس کا پہلا ٹاپک سمپل ہارمونک موشن اگر اس لفظ دیکھیں تین لفظ ہمارے پاس ہیں سمپل ہے ہارمونک ہے موشن ہے جس کو شارٹ میں لکھا ہوا ہے ایس ایچ ایم سمپل ہارمونک موشن اب یہ بات یہ ہے کہ سمپل سے لفظ پتا چل چکا ہے کہ یہ سادہ عام سی بات ہے اور موشن حرکت کو کہتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہارمونک کیا ہے اسی کے لئے ہم اس کو سٹڈی کریں گے پہلا ٹاپک کو سمپل ہارمونک موشن ایک وائبریٹری موشن کی ٹائپ ہے وائبریٹری موشن یا اسلیٹری موشن اسلیٹری اسلیٹری موشن یا وائبریٹری موشن سے کہہ سکتے ہیں ان دونوں کی ایک ٹائپ ہے ایک ٹائپ کا نام ہے سمپل ہارمونک موشن یاد رہے سمپل ہارمونک موشن وہ اسلیٹری موشن ہوگی یا وائبریٹری موشن ہوگی جس میں یہ تین باتیں کنفرم ہوں گی نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر وان پہ کیا ہے کہ باڈی جو ہے موو ٹو اینڈ فرو ایٹ مین پوزیشن ایک بات کہ باڈی آپ نے مین پوزیشن سے ٹو اینڈ فرو کرے آگے پیچھے حرکت کرے نمبر دو جب باڈی حرکت کرے تو اس میں جو ایکسریشن پیدا ہوگا ایکسریشن ڈائریکٹلی پروپرشنل ہو ڈائریکٹلی پروپرشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ہو ڈسپلیسمنٹ جو آپ مین پوزیشن سے آگئی باڈی کو لے کے جائیں گے جتنا ڈسپلیسمنٹ ہو اتنا ہی ایکسریشن اس میں پیدا ہو تیسرا یہ ہے کہ ایکسریشن جو ہے ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہو یا اپوزیٹ ہو ٹو ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ مین پوزیشن کی طرف ہو یا اپوزیٹ ہو اگر یہ تین باتیں اس میں پائی جائیں تو وہ اس سلریٹری موشن کی ٹائپ تھمپل ہارمانک موشن ہوگی ورنہ وہ جسٹ وائبریٹری موشن ہی ہوگی اگر ان میں تینوں میں سے کوئی بات بھی کمپلیٹ نہ ہوئی تو اس کو ہم چیک کرنے کے لیے ایک اگزیمپل لے رہے ہیں پہلی کہ موشن آف ماس اٹیچ ٹو اس سپرنگ سپرنگ کے ساتھ ایک باڈی ہے اس کو ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اس پہ ہم یہ ریزلٹ فائنڈ اٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ ریزلٹ جی شو کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سمپل ہارمانک موشن کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں ایک سپرنگ ہمارے پاس ہے جس کا ایک سرہ ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے یہ سپرنگ فولڈ ہے اس طرح اس کے ساتھ میں نے ایک جسم باندھ دیا ہے جس کا ماس ایم ڈی نوٹ ہو رہا ہے یہ اس کی مین پوزیشن ہے اگر اس کو لنٹھی کر دیں تو یہ مین پوزیشن جس کا نام میں نے او رکھ لیا ہے او پوزیشن اس کی مین پوزیشن ہے یعنی کہ اب بھی ہم نے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا اس پہ کوئی فورس پلائے نہیں کی اس سے پہرے جس حالت میں پڑا ہوا ہے کسی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے ہرزنٹل ہم مومنٹ کریں گے نہ کہ ورٹیکل کریں گے ہرزنٹل ٹیبل کے اوپر پڑی یہ سپرنگ اور اس کے ساتھ اٹیچ ماس ہے اب اس پہ ہم ورکنگ کریں گے ہم اس کو دو طریقوں سے فورس لگا سکتے ہیں یعنی پل کر سکتے ہیں یا پش کر سکتے ہیں پل کریں یعنی کھینچیں یا پش کریں دونوں صورتوں میں یہ سپرنگ اپنی شیف بدلے گا اور اس میں ڈسپلیسمنٹ پیدا ہوگا فرض کیا ہم اس کو پل کرتے ہیں کھینچتے ہیں جو جو ہم فورس لگائیں گے تو یہ جسم آگے جائے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی کھول جائے گا یہ سپرنگ کہیں یہاں آ جائے گا ماس وہی ہے اور اس جگہ پہنچ چکا ہے اس کا پوائنٹ کا نام میں نے اے رکھ لیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے جو فورس لگائی تھی وہ ایکسٹرنل فورس تھی وہ ایکسٹرنل فورس اب ہم ریموو کر رہے ہیں یاد رہے جو ہی میں نے مین پوزیشن سے اس سپرنگ کو کھینچا ہے جتنا جتنا میں فاصلہ بڑھا رہا تھا ایک ایسی اس کے اندر بدلے واری فورس ڈسٹورنگ فورس جو اس کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا چاہتی ہے وہ فورس لگا تار اس میں پیدا ہو رہی ہے جو ہی میں وہ فورس اپنی ایکسٹرنل فورس کروں گا وہ اس فورس جو اس میں پیدا ہو رہی ہے سپرنگ کے اندر وہ اس کو واپس کھینچ لے گی جب وہ واپس کھینچ لے گی تو وہ مین پوزیشن پر لے کے آئے گی اب جتنی میں نے فورس لگائی ہے اس نے اس میں ڈسٹنس کور کیا ہے اس نے اس میں ڈسپلیسمنٹ پیدا ہوا ہے لہٰذا ہک کا ایک قانون ہے ہک سلا ہک سلا کیا ہے کہ اگر کوئی الاسٹک باڈی ہے اگر لچک واری کوئی چیز ہے تو اس پہ جتنی سٹرس لگائیں گے اتنی وہ سٹرین شو کرے گا اگر اس کی الاسٹک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہم سٹرس اپلائی کرتے ہیں اتنی وہ سٹرین پیدا کرتے ہیں مطلب سمپل یہ ہوا کہ اگر لچک واری چیز ہے اس کی لچک کے ہاتھ کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اس پہ فورس لگاتے ہیں جتنی فورس لگاتے جائیں گے اتنا وہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا اتنا اس میں ڈسٹنس پیدا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا ہوا کے قانون کے مطابق ہم لکھ سکتے ہیں کہ فورس ڈریکٹلی پرپورشنل ہے ڈسپلیسمنٹ کے یاد رہے ویسے ڈسپلیسمنٹ کو ڈی یا ایکس سے ڈینوڈ کرتے رہے ہیں نائت میں اب جس سپرینگ کے گیز میں ہم اس کو ایکس سے ڈینوڈ کر رہے ہیں اب دوسری بات یاد رکھیں کہ جتنی ہم نے فورس لگائی ہوا کے قانون کے مطابق اتنا تو فاصلہ کور ہو گیا اب جتنے ہم نے فورس لگائے اور اس نے اتنا فاصلہ تیہ کیا یہ تو ڈریکٹلی ہو گیا اب بات یاد رکھیں کہ یہ فورس جتنا ہم فاصلہ بڑھا رہے ہیں ایک اضافی فورس پیدا ہو رہی ہے جو ہی ہم اس کو چھوڑیں گے جتنا ہم نے سفر تیہ کیا ہے جتنا فاصلہ تیہ کیا ہے اتنی ہی فورس اس کو واپس کھچنے واری موجود ہیں جب ہم چھوڑیں گے تو یہ مقام واپس بھی پہ آ جائے گا اور سپرنگ دب جائے گا یہ جو مقام اے پوائنٹ اے سے آپ نے او کی طرف فورس لے کر آئی ہے وہ فورس اس مارس کے اندر جو ڈسٹس کور ہوا تھا اس کے بدلے میں پیدا ہوئی ہے جتنا ہم نے ڈسٹس کور کیا ہکیلا کے مطابق اتنے ہی فورس جائے گا ہے لہٰذا فورس ڈسپلیسمنٹ کے تو ڈریکٹلی ہے مگر اس کی سمت ریورس ہے کیونکہ ڈسپلیسمنٹ بہر کی طرف جا رہا ہے ایک ہی طرف آ رہا ہے اور اس کے اندر جو بدلے کی فورس پیدا ہو رہی ہے جو ریسٹورنگ فورس پیدا ہو رہی ہے وہ واپس جائے گی اس لیے یہ نکال سائن منس شو کیا ہے منس کا مطلب یہ ہے کہ فورس ڈسپلیسمنٹ کے تو ڈریکٹلی پروپریشن ہے مگر یہ فورس اس ڈسپلیسمنٹ کے ریورس میں ہے اس کے اولٹ ہے دیکھیں یہاں پہ جب یہ اس میں فورس ختم ہو جاتی ہے ریسٹورنگ فورس تو یہ آگے مقام بی تک جائے گا بی سے واپس آئے گا اب دیکھیں بی کی طرف پھر اس نے فاصلہ تیکیا ہے ڈسپلیسمنٹ تیکیا ہے اور یہ یہاں آگیا ہے اتنا ڈسپلیسمنٹ اس نے پھر ڈسکور اتنا تیار کیا ہے اب یہ ایکس اس کا ڈسپلیسمنٹ اب ہوا ہے مین پوزیشن سے اس طرف جب یہ یہاں پہ آکے رکے گا اس کے بعد ریسٹورنگ فورس اس کو واپس لے کے جائے گی دیکھیں ریسٹورنگ فورس کی پھر بھی سیمت مین پوزیشن کی طرف ہے ڈسپلیسمنٹ بی کی طرف اور ریسٹورنگ فورس ایف آر ریسٹورنگ فورس مین پوزیشن کی طرف اب بھی فورس کی سیمت ریورس ہے اس لیے ایف پرپورشنل ہے منس ایکس لہذا منس سائن ریورس یعنی اپوزیٹ ڈیریکشن کے لیے شو کیا گیا ہے اگر ہم اس میں پرپورشنلی ختم کر دیں ایف برابر منس کانسٹنٹ لگے گا ایکس یاد رہا ہے کہ ہر جگہ پہ الارگ کانسٹنٹ ہوتا ہے مگر اس ٹاپک میں ہک کے قانون کے مطابق اس میں کانسٹنٹ ک لیے جاتا ہے ک کیا ہے ک سپرنگ کانسٹنٹ ہے یاد رہا ہے سپرنگ کانسٹنٹ ہے یہ ہر سپرنگ کا اپنا کانسٹنٹ ہوگا یہ سپرنگ کی سٹیفنس پہ ڈیریکشنل کرتا ہے جتنا سپرنگ سکت ہوگا تو کیا کی قیمت بھی زیادہ آئے گی جتنا سپرنگ نرم ہوگا کیا کی قیمت بھی اتنی کام ہوگی جیسا کہ آپ کے پینسل میں سپرنگ ہے وہ بہت نرم ہے اس کی کیا کی ویرے کام ہوگی اگر ہم سیکل کے اندر موجود سپرنگ کو دیکھیں یا اس طرح اور بہت سے چیزوں کے اندر سپرنگ ہوتے ہیں سٹیپلر کا سپرنگ ہوتا ہے اس کی سٹیفنس زیادہ ہوتی ہے سکت زیادہ ہوتے ہیں تو کی کی ویلی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر یہاں پہ آپ کی کی ویلی نکالنا چاہیں تو کی اس زکر ٹو ایکس اس کے بٹر میں چلا جائے گا ایف بٹر ایکس اور منس سیمبل ہوا جائے گا اس کا اب یاد رہیں اگر کسی کی فورس زیادہ لگتی ہے اور ڈسپلیسمنٹ کم ہوتا ہے تو اس کا انسر الارگ ہوتا ہے ان شارڈ اگر سورہ سا دیکھا جائے کی کی ویلی نکال رہے ہیں اگر ایف ام نے دس نیوٹر لگائی ہے اور ڈسپلیسمنٹ اس نے دو میٹر ڈسکور کیا ہے تو کی کی ویلی کیا ہوگی منس پانچ نیوٹرن پار میٹر کیونکہ نیچے ڈسپلیسمنٹ ہے اوپر فورس نیوٹر پار میٹر اس کا یونٹ ہے تو اس طرح منس میں اس کی ویلی چلی گئی ہے جتنی زیادہ فورس لگے گی اتنی ہی منس میں اس کا جواب آتا رہے گا جتنی منس میں ویلی زیادہ ہوتی جائے اس نے اس کی ویلی کم شو ہوتی ہے لہذا اس طرح کے ایک ہر ایک کی کمت الگ الگ ہوتی ہے جو سپرینگ بناتے ہیں اس فورس میں اس کی کی ویلی لکھی جاتی ہے لہذا یہ تو کانسٹنٹ کی ویلی نکالنے کا طریقہ ہے اب اگر ہم اپنے کویسٹنگ طرف جائیں تو اے پہ جب ہم نے اس کو ایکسٹرنل فورس چھوڑ دی تھی ختم کر دی تھی تو ریسٹورنگ فورس اس کو واپس لے کر آ رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ او پوائنٹ پہ یعنی اس کی مین پوزیشن کے اوپر یہ روک نہ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ آگے موو کرے وہ ہے اس میں انرشیا انرشیا کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں انرشیا نائت میں بھی پڑھا ہے نیوٹو کا فس بلاو بھی اس کو کہتے ہیں کہ انرشیا کیا ہے انرشیا کسی بھی بیٹر کی ایک ایسی پروپرٹی ہے ایسی خصصیت ہے ریس میں رہنا جاتا ہے اگر وہ مومنٹ کر رہا ہے تو وہ مومنٹ ہی کرنا جاتا ہے موشن میں ہے تو موشن میں رہے گا اس لئے اپنی موشن کو کانٹینیو رکھنے کے لیے وہ انرشیا اس کو آگے لے کے چلا گیا ہے اور جو ہی مقام بی تک پہنچا ہے ایکسٹریم پوائنٹ بی پہ پہنچا ہے تو بی پہ انرشیا سیرو ہو جائے گا اور ریسٹورنگ فورس میکسیمم ہو جائے گی کیونکہ جون جون اس نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے بی کی طرف تو ریسٹورنگ فورس ساتھ ساتھ بڑھتی گئے ہے بدلے کی فورس بڑھتی گئے جو اس کو واپس اپنی اثر آدمی ڈانا چاہتی ہے ریسٹورنگ فورس کیا ہوئی ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس ایک فورس ہے کون سی جو پش کر سکتی ہے یا پل کر سکتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو ٹو ورڈ مین پوزیشن ریسٹورنگ فورس کیا ہے جو کسی بھی جسم کو پل کرتی ہے جس طرح اس کو کھینچا ہے یا پش کرتی ہے کسی چیز کو اپنی مین پوزیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے تو اسے ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں یعنی کہ وہ ریسٹورنگ فورس کا مطلب ہے دوبارہ اصلی حالت میں آ جائے جیسے کہ موبائل ویہب کے سامنے کوئی اور چیز ہے موبائل اگر آپ کا آگے پیچھا ہے تو اس کو جب ہم ریسٹور کرتے ہیں اس کا مطلب ہے دوبارہ آپ اس کو اصلی حالت میں لاتے ہیں اگر چیارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ریسٹور کریں ریسٹور کا مطلب ہے دوبارہ چیارجنگ اس میں فیل کر دیں اس اصلی حالت میں لے آئیں تو لہٰذا اس طرح ریسٹور ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم نے جتنی فورس لگائی تھی اس کے بدلے میں اس نے دسٹنس کور کیا ہے اور دسٹنس کے کور کرنے کے ساتھ اس میں جو ریسٹورنگ فورس پیدا ہو گئی ہے وہ اس کو اپنی مین پوزیشن کے طرف لے کر جائے گی جس طرح آپ کسی بھی آفس میں جاتے ہیں کسی جگہ بھی جائیں اور وہاں پہ دروازے لگیتے ہیں دروازوں کے اوپر سپرنگ لگاتا ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں ہم نے تو فورس لگائی جب ہم کھول کی چھوڑ دیتے کیا اس کو ہم واپس بند کرتے ہیں نہیں کیوں سپرنگ جل سپرنگ لگا ہوا ہے اس سپرنگ میں جو آ فورس لگاتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے وہ اس میں ریسٹور ہو جاتی ہے کیونکہ آپ چھوڑ دیں وہ ریسٹورنگ فورس اس کو واپس اپنی اصلی ہر مین پوزیشن کی طرف لے کر آتا ہے اس طرح دروازہ ایک دو دفعہ آگے بیچے ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے کیونکہ اس میں فرکشن زیادہ ہوتی ہے اس طرح اس میں بھی کیس میں وہی ہے جب ہم اس کے فورس لگائیں گے تو وہ ڈسپلیسمنٹ کور تو کرے گا جب ہم اپنی فورس چھوڑیں گے تو اس میں ریسٹورنگ فورس ہوگی جس کو مین پوزیشن کی طرف لے کر جائے گی مین پوزیشن پہ وہ رک نہیں پاتا ہے چونکہ اس کے اندر انرشیا ہوتا ہے انرشیا اس کو دوسری مقام بی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور بی پی انرشیا ختم ہوتا ہے ریسٹورنگ فورس پھر بڑھ جاتی ہے اور اس کو واپس لے کر آتی ہے اپنی مین پوزیشن پہ وہی کیس ہے انرشیا بڑھ جاتا ہے اور ریسٹورنگ فورس زیرو جاتی ہے پھر وہ مقام ایک طرف لیتا ہے اس طرح وہ بار بار حرکت قدراتے رہتا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ فریکشن مجود ہوتی ہے فریکشن کے وجہ سے یہ آہستہ اس کی نرڈی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ختم ہوتی جاتی ہے ڈیکریز ہوتی جاتی ہے اور وہ سپرینگ آخر کار اپنی مین پوزیشن کے اوپر ہی آکر رکھتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ایکویشن نمبر اگر ون لیں یہ ہے حقس لا ایک اور بھی لا ہے وہ نیوٹن کا سیکنڈ لا ہے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایف فیزیکل ٹو ایم اے ایف فیزیکل ٹو ایم اے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی فورس ہے یہ بھی فورس ہے دونوں کی فورس کا اگر ہم اس کو کمپیر کرا رہی جائے کوشن نمبر ون اور کوشن نمبر ٹو تب یا ایکویشن نمبر ٹو میں سے ایف کی ویلی ایکویشن نمبر ون میں پٹ کر لیں ایک ہی بات ہے تو کیا آنسر آئے گا ہمارے پاس ایم اے ایس ایکل ٹو منس کے ایکس اگر ہم ایم کو سیٹ بھی لے جائیں تو اے برابر منس کے بٹا ایم آگے ایکس آ جائے گا اے اب دیکھیں یہاں بھی اس فیکٹر کو اس فیکٹر میں یہ ہے کہ ک سپرینگ کا کانسٹنٹ ہے ایم جب ہم اس پر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو ماس چینج نہیں ہوتا اس کا مطلب ماس بھی کانسٹنٹ ہے دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہیں اس لئے اے برابر منس کانسٹنٹ آگے ایکس اگر کانسٹنٹ کو ہم ریموف کریں تو ہم پرپورشنیلڈی کا سائن یوز کریں گے منس ایکس یہ اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے دیکھیں کہ جب ہم نے فورس لگائی تھی تو فورس کی ہٹانے کے بعد وہ تو ہم ختم کر دیں اس کے بعد جو اس میں ریسٹورنگ فورس ہے وہ واپس جا رہی ہے ہم نے پڑا کہ فورس کے ساتھ ساتھ ایکسریشن بڑھتا ہے لہٰذا جس سمت میں فورس لگائی جاتی ہے اسی سمت میں ایکسریشن پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورس کی سمت اور ایکسریشن کی سمت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے لہذا فورس کی سمت یہ مین پوزیشن کی طرف ادھر سے بھی فورس کی سمت مین پوزیشن کی طرف اسی لیے ایکسریشن جو ہے اس کی سمت بھی مین پوزیشن کی طرف ادھر سے بھی ایکسریشن کی سمت مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے مگر جب وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو اس کی ویلاسٹی زیرو ہو جاتی ہے جو ہی مین پوزیشن کی طرف جاتا ہے ویلاسٹی بڑھتی جاتی ہے پھر ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے ویلاسٹی کم ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے پھر واپس اس طرح مین پوزیشن پہ دوسری ویلاسٹی زیادہ سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن پہ ویلاسٹی کم سے کم یعنی زیرو ہو جاتی ہے ایکسریشن ایکسٹریم پوزیشن پہ زیادہ ہوتا ہے اور مین پوزیشن پہ سفر ہو جاتا ہے فورس ایکسٹریم پوزیشن پہ میکسیمم اور انسٹریم یعنی مین پوزیشن پہ زیرو ہو جاتی ہے انرشیا ایکسٹریم پوزیشن پہ زیرو ہوتا ہے اور مین پوزیشن پہ میکسیمم ہوتا ہے یہ اس کی ٹرمز ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی اب ہم نے یہاں پہ یہ لکھا نمبر ون اب body move to and fro at mean position اب spring کو دیکھیں یہ بھی اپنی mean position کے اوپر to and fro movement کر رہا ہے دوسرا ٹیسٹ acceleration directly proportional to the displacement تو لہذا acceleration directly proportional to the displacement ہے تیسرا ہے acceleration opposite to the displacement یہ minus sign اس چیز کی شہد دے رہا ہے کہ acceleration opposite ہے اس کے displacement کے لہذا یہ motion spring کی simple harmonic motion ہے simple harmonic motion ہے اس طرح simple harmonic motion کا concept clear ہوتا ہے simple harmonic motion کی definition اگر کی جائے تو وہ یہی definition کی بنتی ہے کہ کوئی body ہے جو move کرتی ہے simple harmonic motion کے لیے تو اس میں simple harmonic motion اس وقت پیدا ہوگی جب net force جو بھی اس پہ ہوگی وہ directly proportional ہوگی displacement جتنی میں نے force رگائی اتنا ہی ہے اس میں displacement cover ہوا اور دوسرا displacement کی force reverse ہو اور تو دیکھا یہاں پہ بھی displacement ادھر آیا ہے force ادھر آیا ہے یہاں پہ displacement ادھر آیا ہے force reverse ہے لہذا simple harmonic motion کی definition آپ کر سکتے ہیں simple harmonic motion is a motion in which a net force applied on a body is directly proportional to the displacement but opposite in direction اس کی یہ بھی آپ پہ دیفنیشنی کر سکتے ہیں simple harmonic motion in which a net force applied on a body produce acceleration that acceleration is directly proportional to displacement and opposite in direction یعنی کہ اردو میں کر سمجھا جائے تو simple harmonic motion وہ motion ہے جس پر جس میں net force displacement کی directly proportional اور اس کی سمت displacement کے مخالف ہو یا ایسی simple harmonic motion ہے جس میں ایسی vibratory motion جس میں net force کسی بھی body کے اوپر جب وہ لگائی جاتی ہے تو اس body میں acceleration پیدا ہو وہ acceleration displacement کے directly proportional ہو اور mass کے inversely proportional ہو اس طرح یہ پہلی example simple harmonic motion complete ہوتی ہے اب ہم دوسری example کی طرف چلتے ہیں دوسری example اگر لی جائے تو وہ ہے ball and ball system ball and ball system اب ball کیا ہے کوئی ball ball لے چھوٹا سکتے ball آپ گھر میں موجود سکتا ہے آپ experiment کر سکتے ہیں کسٹر ور ہوتا ہے یا اس طرح خیر ور آپ کو بنا سکتے ہیں جو پیلا نماز ہوتا ہے اگر اس کی شکل دیکھی جائے جو تقریبا اس طرح ہوتی ہے اب اس میں ایک ماس ہم نے رکھ دیا گول گیند ہے چھوٹا سا اس گیند کو جہاں رکھا ہے جس کا mean point ہے اور یہ point a لیتے ہیں یہ point b لیتے ہیں جب اس کو دیکھا جائے پہلے یہاں پہ موجود ہے اس پہ دو forces عمل کر رہی ہیں ایک اس کا weight ہے w m d وہ نیچے کی طرف ہے اور اس کا normal جو ہے اس کا ردعمل جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے لہذا دونوں forces ایک دوسری کو cancel کرتی ہیں یہ stationery ہے ساکن ہے اب کیا ہوا ہم نے اس کو گیند کو بال کو کھینج کر point a تک لائے جب point a پہ ہم نے رکھا تو جب ہم نے میں نے external force ہٹ آئی تو restoring force نے اس کو مقام o کی طرف یعنی mean position کی طرف لے کر آئی mean position پہ restoring force 0 ہو جاتی ہے اس کا inertia اس کو مقام b کی طرف point b کی طرف لے جائے گا point b پہ پھر یہ ساکن ہو جائے گا اس کے اندر restoring force displacement کے directly proportion ہو گی جتنے restoring force جتنا displacement زیادہ ہوگا اس نے restoring force بھی زیادہ ہوگی اور اس میں جب acceleration پیدا ہوگا وہ acceleration بھی force کے ساتھ directly ہوگا اس لیے یہ force در ایکس displacement ساتھ بھی ڈریکٹ ہوگا اور یہاں mean position پہ acceleration صفر ہو جائے گا mean position ویلاسٹی zero ویلاسٹی یہاں پہ maximum اور یہاں پہ ویلاسٹی zero میٹر پر سینکڑ ہو جائے گی اور یہاں پہ acceleration زیادہ ہوگا یہاں پہ force f maximum اور یہاں پہ force بھی maximum ہوگی اور یہاں زیرو ہو جائے گی اس طرح inertia کی بات کریں inertia یہاں پہ zero ہوگا inertia یہاں پہ بھی zero ہو جائے گا اور یہاں پہ آگے inertia maximum ہوگا اس طرح یہ بار بار اپنی motion کو repeat کرتے رہے گا اور جو کہ simple harmonic motion کی example ہے اور اس سے ہم satisfy ہوں گے کہ simple harmonic motion کی ہے next example کی بات کریں وہ ہے motion of a simple harmonic motion of a simple pendulum simple pendulum motion of a simple pendulum simple pendulum کیا ہے simple pendulum ایک رسی ہے سٹرنگ ہے جس کو اوپر کسی سہارے سے ہم نے باند دیا ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ہم نے لٹکا دیا وال سا اس کو ہم باب بھی کہہ سکتے ہیں یہ رسی ہے تاگہ ہے سٹرنگ اب اس ٹائم یہ ساکن ہے یہ اس کی مین پوزیشن ہے او کیونکہ اس کی فورس جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے ماز برابر ایم جی جو ہوتا ہے و اس کو سٹرنگ جو ہے اس کے اندر جو ٹینشن ہے وہ اوپر کی طرف ہے لہذا یہاں پہ ساکن ہے اگر ہم اس پہ ورکنگ کرنے کے لئے ہم اس کی اوپر خود فورس لگائیں بیرونی فورس تو اس کی شکل تقریبا یہ بن جائے گی اس مقام پہ آ جائے گا اے پہ جب اے پہ آئے گا تو یہاں سے یہاں تک اس نے ڈسپلیسمیٹ کور کیا ایکس یاد رہے یہاں پہ اس کو سیدھ اگر دیکھا جائے یہ ہریزنٹل ہے اور یہ اس کے لئے وڈیگر جب بی کسی فورس کے کمپوننٹ نکالتے ہیں تو جو وائ کی طرف ہوتا ہے اس کے لئے ایف سائن ٹیٹا یوز کرتے ہیں اور جو ایکس کی طرف ہوتا ہے اس کے ایف کاؤس ٹیٹا یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ تینشن کے ساتھ سٹرنگ کے ساتھ کیا ہے پیرلر ہے لہذا یہ ایف ایف کاؤس ٹیٹا استعمال ہوگا اور یہ جو اس کا ورٹیکل ہے اس کو ایف سائن ٹیٹا کہیں گے یہاں پہ اس فورس کے دو کمپوننٹ ہیں ایک لانگ ایکس ہے ایک لانگ وائ ایکس ہے اب یہاں پہ ایکس ایکس کو دیکھا جائے ایف کاؤس ٹیٹا وہ اس ہرکت نہیں کر رہا اب یہ ہرکت کر رہا ایف سائن ٹیٹا کی وجہ سے کر رہا اس لئے یہ جو ریسٹورنگ فورس ایف سائن ٹیٹا کی شکل میں آئے گی وہ اس کو واپس مین پوزیشن کی طرف لے کر آئے گی مین پوزیشن سے انرش کی فورس اس کو آگے مقام نیکس کی طرف جسے ہم مقام بھی کہہ رہے ہیں اس کی طرف لے کر چلے جائے گا اس طرح یہ سیمپل ہرمونک موشن سٹار رکھے گا جس طرح پہلے ہم نے سپرنگ کے اندر بات کی جس طرح بال اور بول سسٹم میں بات کیا ہے کہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ فورس زیادہ ہوتی ہے مین پوزیشن پہ ریسٹورنگ فورس صفر ہو جاتی ہے اس طرح آپ کے سمجھے یہ بھی لکھا ہے سارے وہی اس کے اوپر پراسس چلے گا تو اس کی کلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلکولیشن ایک دفعہ ہم نے کر کے پروف کر دیا سمپل ارمونک موشن اے پروپورشن ہے منس ایکس کے اس پہ کلکولیشن کریں تو وہی آئے گا اس طرح اس میں سارے ورکنگ ہوتی رہے گی تو آپ بار بار اگر آپ کے پیپر میں صرف موشن آف سمپل ارمونک پنڈولم کی مدد آئے تو آپ یہ ڈائیگرام او یعنی مین پوزیشن پر ہے مین پوزیشن پر اس کا ویٹ نیچے کی طرف ہے اور تینشن اوپر کی طرف ایک دوسری کو کینسل لوڈ کرتی ہیں اور یہ ساکن ہے جب ہم اس کے اوپر بیرونی فورس لگا کر مقام یہ تک لاتے ہیں تو یہ ڈسپلیسمنٹ ایکس کور کرتا ہے جتنا ڈسپلیسمنٹ کور زیادہ کرے گا یہ اتنی اس کے اندر ریسٹورنگ فورس زیادہ پیدا ہو جائے بدلے کی فورس زیادہ پیدا گئی وہ سے واپس اپنے اس لیارت میں لانا چاہتی ہے تو جب ہم بیرونی فورس ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ورکنگ طرف لے گا جاتا ہے مقام بی پہ جا کر انرشیا ایسی فرونی کی وجہ سے اس کی وی زیرو جائے گی اور انرشیا بھی زیرو ہو جائے گا اس کے بعد اس میں فورس میکسیمم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایکسریشن بھی میکسیمم ہو جائے گا تو فورس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس اس کو اپنی میر پزیشن کی طرف لے کر جاتی ہے کیونکہ اس کیس میں بھی ایکسر جب ہم بیر کی طرف ایک طرف لے جا رہے تھے تو فورس واپس کھینجنے کے کوشش کر رہی ہے جتنا ایکسر بڑھتا جا رہا تھے اتنی فورس بھی بڑھتی جا اسے واپس لانے کی کوش جو ہی ہم نے اپنی فورس اٹھا دی تو اس نے اس کو واپس کھینج لیا مقام او سے جب انرشیا اس کو واپس لے گیا پہلے ہم نے بیرونی فورس اس کو کھینج جا تھا اب انرشیا کام کر رہا ہے انرشیا اس کو مقام بی پہ لے کر آ رہا جب مقام بی پہ آئے گا تو اس وقت اس کے اندر ریسٹورنگ فورس پھر میکسیم ہو جائے گی اور اس کو واپس اپنے پوائنٹ کی طرف کیونکہ ریسٹورنگ فورس پہلے بتا چکا ہوں وہ فورس ہوتی ہے جو کسی جسم کو پل یا پش کر کے اپنی مین پوزیشن پہ لانے کی پوری کوشش کر دی ہے اس طرح یہ مقام او پہ آئے گا پہلے اے پہ گیا پھر بی پہ آیا درمیان میں او سے گزر گیا اس لئے یہ وستی مقام پہ نمبر دوسرا یہ ہے اس میں ایکسرشن پیدا ہو رہا جتنی فورس بڑھے گی اس نے ایکسرشن بڑھے گا اس لئے فورس کی سمت مین پوزیشن ہے تو ایکسرشن کی سمت مین پوزیشن کی طرف ہی ہوگی اور اس کے بعد بیر کی طرف پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیریکشن بلکل اس کے اپوزیٹ ہے لہذا یہ بھی اگزیمپل سمپل ہارمنک مشن کیا ہے یاد رکھیں کہ اگر سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے ماس اٹیچ ٹو سپرنگ تو اس وقت ہم اس کا ٹائم پیر نکال نکال چاہیں تو وہ فارمولا ہوگا ٹو پائی انڈر روٹ ایم بائی کے جب ماس اٹیچ ہوگا ٹو سمپل پندلم یا اٹیچ ٹو سٹرنگ جو کہ اس طرح لٹکا ہوئے ہوا میں لٹکے ہوئے اس وقت ٹائم پھر نکال 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 کو کٹھا لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اس کے ٹائم پیرل میں کس چیز پر پیر 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 رہا رہا یہ بھی دو چیز پر پیر 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 رہا ہے اور یہ بھی دو چیز پیر 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 رہا ہے نمبر وان یہ ماس پیر 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 رہا ہے نمبر ٹو یہ کانسٹ پیر 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 رہا ہے یہ نمبر وان لینٹ 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 آف سٹرنگ اور دوسرا ہے گریوٹیشنل ایکسلیشن گریوٹیشنل ایکسلیشن جی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپرنگ کی بات کیا ہے اس میں ماس اور کانسٹنٹ ہیں یاد رکھیں اوپر چیز اگر بڑھ جائے تو انصر زیادہ آتا ہے نیچے چیز اگر بڑھ جائے تو انصر کم آتا ہے اگر سپرنگ والی بات ہو رہی ہے تو اس میں اگر ماس جسم کا زیادہ ہو تو اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا اگر اس کا کی ویلی زیادہ آئے گی تو ٹائم پیریڈ کا کم ہوگا جتنا ہارڈ ہوگا اتنا جتنا 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 سوفٹ ہوگا اتنی وائبریشن لیٹ مکمل کرے اس سے پتا چلا کہ ماس کے ڈائریک لی اور کانسٹنٹ کے انیورسلی پروپوشنل گریویٹیشنل ایکسریشن کے انیورسلی پروپوشنل ہے جتنی لینٹ زیادہ ہوگی جتنی لینٹ زیادہ ہوگی اتنا ٹائم زیادہ لگے گا اس کو اپنی ایک وائبریشن مکمل کرنے میں جتنی گریویٹیشن کی ویلیوز بڑھے گی اتنا اس کا ٹائم پیریڈ کم ہو جائے گا اتنا اس کے سمری اگر دیکھی جائے سمری 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 ایس ایچ ایم نمبر وان پہلی بات کہ وہ باڑی جو بھی سمپل ہارمون مشن کر رہی ہے وہ کیا کرے وائبریٹ کرے اب آفکس پوائنٹ ایک فکس پوائنٹ جسے ہم مین پوزیشن بھی کہہ رہے ہیں نمبر دو ایکس ریشن جو ہے وہ ماس کے سوری ایکس ریشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپرشن ہو اور تیسری بات ایکس ریشن ڈائریکٹلی پروپرشن بھی ہو اور اولٹ بھی ایکس ڈسپلیسمنٹ کے اس کے ریورس ہو اس کے بعد ویلاسٹی جو ہے چوتھا پوائنٹ ویلاسٹی میکسیمم ہو میکسیمم ایٹ مین پوزیشن اور مینیمم ایٹ ایکس ٹریم پوزیشن ٹھیک ہے مینیمم ایٹ ایکس ٹریم پوزیشن یہ اس کے جو سمری ہے اس سے آپ سمپل آر مانے کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں جو ڈیفنیشن کے لئے تھی آپ استعمال کریں گے اور جس کا کنسیپٹ آپ کو آنا چاہیے پہل ہے وائیبریشن وہ کیا ہے وائیبریشن جہاں مین پوزیشن پر کوئی جسم مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتا ہے ایکسٹریم پوزیشن سے مین پوزیشن مین پوزیشن سے دوسری ایکسٹریم پوزیشن واپس مین پوزیشن تا ایک جو ٹور بنتا ہے ایک جو چکر ہوتا ہے a b o o سے b b سے واپس ہو o سے a a سے واپس ہو یعنی کہ وہ اپنے پورا چکر مکمل کرے تو ایک وائیبریشن ہوتی ہے یعنی کہ ایک کمپلیٹ جو رونڈ ہے وائیبریٹنگ باڈی کا اپنے مین پوزیشن کے اردگرد اپنے مین پوزیشن پار اس کا مکمل رونڈ جو ہے وائیبریشن کلائے گا نمبر دو وہ ہے ٹائم پیرڈ ٹائم پیرڈ کیا ہوتا ہے اس ایک وائیبریشن کو مکمل ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ اس کا ٹائم پیرڈ کلائے گا ٹائم پیرڈ is ٹائم taken to complete one وائیبریشن our باڈی کا ٹائم پیرڈ نمبر 3 فریکونسی کیا ہے ایک سیکڑ کے اندر جتنی وائیبریشن کمپلیٹ ہو جائیں ایک سیکڑ کے اندر جتنی وائیبریشن کمپلیٹ ہو جائیں وہ اس کی فریکونسی گلاتی اگر ایک سیکڑ میں دس وائیبریشن کمل ہوتی ہیں اس فریکونسی دس سرد اور اس کے بعد ہے ایمپلیٹ چوتھا پوائنٹ ہے ایمپلیٹ کیا ہے کسی بھی جسم کے وستی پوائنٹ سے ایکسٹریم پوائنٹ تک یعنی کہ مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن اے کر لیں یا بی کر لیں یہ فاصلہ یہ فاصلہ کوئی بھی ایک سیڑ دے رہیں چاہے لیفٹ سیڑ پہ چاہے رائٹ سیڑ پہ جتنا اس کا فاصلہ ہوگا وہ اس کا ایمپلیٹ لگا اگر ایک ویو ہے یہ بھی اپنی وستی پوزیشن پہ کر رہی ہے اپ ورلڈ یا ڈان ورلڈ دسٹنس جوتا ہے وہ ایک ایمپلیٹ کو ایکسپرس کر رہتا ہے لہذا ایمپلیٹ جو ہے وہ اے سے دنوڈ کرتے ہیں فریکونس کو ایف سے ٹائم پیریڈ کو ٹی سے اور ویبریشن وی آئی بی ویبریشن دکھا جاتا ہے لہذا اس طرح آپ کی کنسپٹ کمپلیٹ ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی فریکونس نکال نکال اگر ٹی نکال 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 فریکونس سے تو وان نور ایف یعنی ٹائم پیریڈ اور فریکونس ایک دوسری کے ریسی پروکل ہیں امید کرتے ہیں یہ لیکچر لمبا ضرور ہوگا مگر اس میں سارے کنسپٹ کلیر ہوئے ہوگے انشاءاللہ آپ اس سے کافی فیدہ اٹھایا ہوگا امید کرتے ہیں آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا اگر اچھا لگا تو آپ اس کو سبگرائب کرتے ہیں میربانی